سابق صدر آسف علی زرداری پنجاب کا سیاسی مورچہ چھوڑ کر اچانک دبئی چلے گے ابھی یہ بے بازی نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ حیران کن فیصلہ پنجاب کی آئندہ سیاسی صورتحال کو بام کر کیا ہے یا پھر ان کا جنوبی پنجاب کے سیاسی اشرافیہ کو اپنے ساتھ ملانے کا سیاسی مشن ناکام ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سیاسی زوال کے بعد سابق صدر نے بڑے اعتماد اور اس امید کے ساتھ پنجاب میں سیاسی ڈیرہ لگایا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی بہت سی قداور شخصیات کو پپل پارٹی کی کرواں میں شامل کر لیں گے اس زمان میں ان کی نگاہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں پر بھی تھی جب وہ لاہور میں تھے تو یہ عام تاثر دکھائی دیتا تھا کہ شاید وہ پاکستان طریقہ انصاف سے منعرف ہونے والے رنواؤں کو اپنے پارٹی میں شامل کرنے کے لئے کوشہ ہیں اور انہیں بڑی کمیابی بھی ملنے والی ہے سرداری کے لاہور میں موجودگی کے دوران پی ٹی آئی کے کچھ سابق امیدوار نے پپل پارٹی میں ضرور شمولت اختیار کی لیکن پی ٹی آئی کا کوئی قداور رہنما پپل پارٹی میں نہیں گیا یہ بڑی اہم سیاسی پیش رفت ہے کہ پنجاب میں آصر زداری کی سیاسی مہم جوئی کے دوران جانگیر ترین کی جانب سے استحقام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا جانگیر خان ترین کا تعلق خود جنوبی پنجاب سے ہے ایسے میں ان کے ہوتے ہوئے آصر زداری کے جنوبی پنجاب سے کسی طرح سیاسی مال غنیبت مل سکتا ہے سابق شدر حاصر والی زرداری آنکھوں کا معاینہ کرانے کے لئے دوبئی پہنچ گئے زرداری کے زرائے نے بتایا کہ سابق شدر اپنی بیٹی بختاور وٹو اور ان کے شہر اور بچوں کے امرہ لاہور سے دوبئی روانہ ہوئے آصر زداری نے دو سے تین دن قیام کرنے کے بعد وطن باقسی آئیں گے زرداری کی دوبئی میں روانگی کے ساتھ ہی استحقام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما جانگیر ترین بیتے بھی معاینے کے لئے لندن روانہ ہوگے کچھ سیاسی علکوں کا دعوی ہے کہ جانگیر ترین کے دورہ برطانیہ کے دوران ان کی سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے ترائے کے مطابق جانگیر ترین ایک ہفتے سے زائد برطانیہ میں قیام کریں گے اس دوران وہ اوورسیس پاکستانیوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے کچھ باخبر سیاسی علکوں کا کہنا ہے کہ آصر والی زرداری استحقام پاکستان پارٹی کے قیام سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اپنے حالیہ دورہ لاہور کے دوران وہ چودری شجاعت حسین اور کچھ دوسرے سیاسی اکابرین سے بھی اپنے ملاقاتوں کے دوران دبے لفظوں میں یہ شکوے کرتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو دھر بھیجنے کے لئے سب سے قلیدی کردار انہوں نے ادا کیا لیکن جب محنت کا صلح ملنے کا وقت آیا تو سیاسی میدان میں استقام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت اتار دی گئی کہا جاتا ہے کہ سیاسی پیشرفت پر سابق صدر مسلم رکنون سے زیادہ کچھ اور لوگوں سے بھی خفائیں انہوں نے حسوے توقع وفا نہیں کی بتایا جاتا ہے کہ سابق صدر نے اپنے سابزادے بلاول بھٹو زرداری کو آئندہ عام انتخابات کے ذریعے وزیراعظم بنوانے کا جو خاکہ اپنے ذہن میں بنایا اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو سیاسی روڈ میں اب تیار کیا تھا اس میں جنوبی پنجاب کی بڑی اہمیت تھی لیکن استقام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد آصف زرداری کے لیے اپنی سیاسی اسکین پر کامیابیوں سے عمل درامت کرنا اور مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کرنا خاصہ دشوار ہو گیا ہے پیپل پارٹی کے کچھ قریبی لوگوں کو شبہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی کے قیام لندن کے اشارے پر عمل میں آیا کیونکہ نواز لیگ پی ٹی آئی کے سیاسی لوٹوں کو اپنی صفوں میں شامل کر کے بدنامی کا توک اپنے گلے میں ڈالنے کے بجائے اس بات کو زیادہ بہتر خیال کرے گی کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو کوئی اور اپنی سیاسی پلیٹ فارم میں جمع کرے اور آئندہ عام انتخابات کے بعد اگر ضرورت پڑے تو مسلم لیگ نون ان سیاسی جماعت سے بات کرے جہاں یہ لوگ شامل ہو چکے ہیں اگر ان خبروں میں حقیقت ہے تو پھر وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کا سیاسی و انتخابی کھیل مسلم لیگ نون اور استقام پاکستان کے درمیان رہے گا ایسے میں پیپل پارٹی کا کیا فائدہ ہوگا اور وہ بلاول بچوٹ زرداری کو کس طرح وزیریازیں کے منصف پر لا سکے گی سیاست میں کوئی چیز بھی عتمی نہیں ہو سکتی آسل زرداری بھی سیاست کے پرانے کھلاری ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کیا توڑ دون کر لاتے ہیں